ہم بات کر رہے ہیں کریئر کاؤنسلنگ کریئر ڈیویلپمنٹ کی لیکن جب بھی سکسس سٹوریز آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کو سٹیو جوبز اور اس کا بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر انسان ایک جرنی کے تھرو گزر کے ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے اور بڑی دفعہ آپ گرتے ہیں آپ اٹھتے ہیں ڈسٹ آف کرتے ہیں تھوڑے اور قدم چلتے ہیں پھر کسی سٹیویشن میں پرابلم آتی ہے تو سکسس سٹوری کو جسٹ ہے سکسس سٹوری نہ دیکھیں ایک جرنی کے طور پر دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے اور معاملہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیک پر جاتا ہوں کہ نائنٹیز لیٹ نائنٹیز کی بات ہے میں فادر ڈائیڈ اور لائف جو ہے وہ تھوڑی سی ٹرن ہوئی جب وہ ٹرن ہوئی تو پہلی چیز جو فادر کی وفات کے بعد میں نے اپنے سے ایک وعدہ کیا کہ یار میرے متعلق کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار اس کا باپ مر گیا تو یہ بچہ بگڑ گیا now this is a commitment میری مجھ سے تھی and then اسی دوران میں کوئی ایک دو ایسی کوئی لائف سکیلز کی کچھ بکس میرے ہاتھ آئیں جن کو میں نے پڑا تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھے زندگی کیسے گزرتی ہے اس کے اندر لکھا باتا گولز بنائیں زندگی کے حداف بنائیں زندگی کے اور ان کے پیچھے بھاگے and then I started اور پھر جب میں نے اپنے گولز لکھنے شروع کیے ان کو اپنے لیے ایک جنون بنایا اور جیسے جیسے گولز لکھتا گیا ان کو اچیف کرتا چلا گیا تو وہ ایک تف لائف تھی لیکن اس تف لائف کے اندر جب ہم گولز لکھتے ہیں تو مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ یار آپ گولز لکھتے ہیں وہ اچیف کیسے ہو جاتے ہیں تو میں نے لوگوں سے کہا یار اس کا طریقہ گاری ہوتا ہے کہ جب گولز لکھو نا تو کسی کو بتا بھی چھوڑو وہ آپ کو تانے دے دے گا مار دے گا کہ ہاں بھی تو انہیں اچیف کیوں نہیں کیے تو وہ اس کے تانے وہ آپ کو پریشر دیتے اور آپ پیچھے بھاگتے so it's in a 10 years journey اور پھر وہ وہاں سے میں شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر اپنی ایڈکیشن کیا لیکن you have chosen everything that is not a 9 to 5 job مطلب HR consultancy آپ نے خود بھاگنے کہ لوگوں کے پیچھے کہ وہ آپ کو کام دیں اب تو obviously لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن initially آپ کو literally کولڈ کالنگ کرنی پڑتی ہے I don't know آپ کا کیا سسٹم تھا corporate trainer book author organizational development consultant یہ سب چیزیں on your own ہی کرنے والی ہیں I was very young جس وقت میں ایک اچھی organization کا ایک HR head تھا اور جس وقت مجھے وہاں پہ میں نے سوچا کہ اب میں یہ job چھوڑ دوں گا اور اب مجھے اپنا business کرنا ہے consulting کا اور training کا تو مجھے میرے سینئر نے بلایا اور اس نے کہا are you mad you are very young اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ انٹرپنیوشپ میں جا رہے ہو اور آپ اپنی کنسلٹنگ شروع کرو گے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے کنسلٹنگ کروائیں گے میں نے کہا جی نہیں مجھے لگتا نہیں ہے پھر میں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ لوگ مجھ سے کروائیں گے تو وہ جو یقین ہے اور وہ جو بیگ تھنکنگ ہے وہ آپ کو آپ کے ٹارگٹس تک لے جاتی ہے and then I started from there